بیسٹ ورڈپیس ہوسٹنگ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر بلاغر کے مائنڈ میں ہوتا ہے اور آج میں آپ کے لئے ایسی تین بیسٹ ویب ہوسٹنگ سرویسز ریکمینڈ کروں گا جن کو آپ آنکھ بند کر کے یوز کر سکتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں افتاب حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اس چینل پر ہم بات کرتے ہیں بلاغنگ، افلیٹ، مارکٹنگ، ایسیو وغیرہ کے بارے میں ایسی تین بیسٹ ویب ہوسٹنگ سرویسز میں آپ کو سجیسٹ کروں گا ریکمینڈ کروں گا جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں اور وہ بہت ریلائبل ہیں اب یہ تینوں جو میں نے پک کی ہیں ان میں میں نے پرفارمنس جو کہ سرے فیرست ہے اس کو کنسیڈر کیا ہے اس کے بعد سمپلیسٹی اور اس کے بعد سپورٹ سسٹم تو ان تین فیکٹرز کو کنسیڈر کر کے میں نے ان تین کو فائنلائز کیا آپ کے لئے جن میں سے آپ کوئی بھی لیتے ہیں تو آپ کو بیسٹ پرفارمنس ملنے والی ہے سپورٹ آپ کے لئے زبردست ہوگی لائیو چیٹ کو میں نے کنسیڈر کیا اس میں تاکہ آپ کا کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ اسے انسٹنٹلی فکس کروا سکتے ہیں اس کے بعد سمپلیسٹی جو کہ سمپل ٹو یوز ہوں اور آپ اگر بگنر ہیں تو آپ کے لئے ہیل فول ہوگا کہ وہ سمپل ٹو یوز ہوں گی منیمل ہوں گی اور ان کے اوپر ویب سیٹس بنانا سی پینل کو مینج کرنا یہ سب کچھ بہت کلین ہوگا اور بہت ایزی ہوگا آپ کے لئے تو ان فیکٹرز کو کنسیڈر کر کے میں آپ کو تین ایسی بیسٹ ویب ہوسٹنگز بتاؤں گا جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں اپنی ویب سیٹ کیلئے اگر آپ بلاغ بنا رہے ہیں یا پھر کسی قسم کی بھی ویب سیٹ بنا رہے ہیں تو یہ ہوسٹنگ آپ یوز کر سکتے ہیں اب ہوسٹنگ آپ کی ویب سیٹ کی بیس ہوتی ہے اگر بیس یہ اچھی نہیں ہوگی تو آپ کی ویب سیٹ فاسٹ نہیں ہوگی اب ایک اچھی ہوسٹنگ ہم کیوں لیتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ کی پروفرمنس اچھی ہو جب یوزر اس کے اوپر آئے اس کا اپر ٹائم اچھا اور اس کے پاس سپورٹ اچھی ہونی شاہی ہے تو اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ ایک اچھی ریلائیبل ہوسٹنگ ہو جس کو پر ہم اپنی سائٹ کو ہوسٹ کریں اب میں آپ کو دو تین مہنگی مہنگی ہوسٹنگ بتا کے یہاں پر کسہ ختم نہیں کروں گا میں آپ کو بیسٹ ہوسٹنگ بتاؤں گا جو کہ ایکچولی بیسٹ ہیں اور آپ کی ویب سائٹ کو فاسٹ کر سکتے ہیں ان کا اپ ٹائم اچھا ہے ان کی سپورٹ اچھی ہے مصدب آل ان ون اور بیسٹ ان دہ بزنس ہے سب سے پہلے ہم سٹارٹ لیتے ہیں نمبر تھری سے اپنی فرس چوائس میں آپ کو ویڈیو کے انڈ میں بتاؤں گا تو نمبر تھری پہ میں نے جسے کنسیڈر کیا ہے وہ ہے گرین گیکس گرین گیکس میری نظر میں ایک بڑی انڈر ایٹڈ سروس ہے جس کے بارے میں زیادہ بات نہیں ہوتی لیکن بڑے 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 برینڈز اسے ریکمینڈ کرتے ہیں جیسے ڈیو پی بیگنرز ٹیک ریڈار اور بہت سارے ایسے برینڈز ہیں جو اسے ریکمینڈ کرتے ہیں اور بہت بڑے 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 بلوگرز اسے یوز کر رہے ہیں تو گرین گیکس ایک بیسٹ سروس ہے میں نے دیکھا ہے اس کے فیجرز وغیرہ اس کا اپ ٹائم اس کی سپورٹ اور اوورال اس کی قولٹی بہت ہی امیزنگ ہے اور یہ ویب ہوسٹنگ آپ لے سکتے ہیں اگر آپ بیگنر ہیں سٹارٹ لے رہے ہیں یا پھر آپ کے بلوگز اگر چل بھی رہے ہیں تو آپ اس پہ مائیگریٹ کر سکتے ہیں مائیگریشن کا پروسس بہت ہی سمپل ہے اور یہ بھی ایک فیکٹر تھا جو میں نے کنسیڈر کیا کہ لوگ اگر میری ریکمینڈ کی ہوئی ہوسٹنگز پہ شفٹ کرنا چاہتے ہیں تو مائیگریشن ان کے لیے ایزی ہو اس فیکٹرز کو بھی میں نے کنسیڈر کیا تب جا کے میں نے ان تین کو فائنلائز کیا اور بڑی ریسرچ کے بعد یہ تین ویب ہوسٹنگ سرویسز میں آپ کو بتا رہا ہوں اور سیکنڈ ان کا انٹرو فیس بہت ہی سمپل ہے بہت ہی منیمل ہے آپ ان پر سائن اپ کرتے ہیں تو آپ کو کوئی پروبلم نہیں آتی اور مائیگریشن کا سسٹم بھی کافی زبردست ہے آپ اپنی کرنٹ ویب ہوسٹنگ سے اس کے اوپر اگر شفٹ کرنا چاہتے ہیں تو دو تین سٹیپس میں ہی آپ کو ان کی جو ایکسپرٹس کی ٹیم ہے وہ آپ کو ہینڈل کرتی ہے اور آپ کی پوری ویب سائٹ بینہ آپ کی رینکنگز کو ایفیکٹ کیے آپ کا پورا ڈیٹا جو ہے وہ ان کے سرور پر ٹرانسفر ہو جاتا ہے یہ بہت ہی زبردست ہے آپ ان کی تھوڑے پلانز کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں کہ پلانز کیاں ہیں ان کے تو میں یہاں پر گرین گیکس کے اوپر موجود ہوں اور یہ ہے ان کا ہوم پیج سمپلی آپ یہاں پہ گیٹ سٹارٹڈ کریں گے آپ دیکھیں بیسک پلان کا 295 اکھا ہے پر منت اور بہت ہی ریلائبل ہے آپ گیٹ سٹارٹڈ کریں گے یہاں پہ تو یہ ان کے سارے پلانز ہیں یہ لائٹ پلان ہے جو کہ ایک ویب سائٹ کیلئے اگر آپ ایک ویب سائٹ سٹارٹ کریں تو یہ اس کے لئے بیسٹ پلان ہے اگر آپ بلاؤگر ہیں اور آپ نے مختلف نیش ویب سائٹس بنانی ہیں تو آپ کو ان لیمیٹڈ چاہیے ہوگا تو آپ سکس ڈالرز پر منت پہ جا سکتے ہیں جو کہ اتنا زیادہ نہیں ہے اور بہت ہی ریلائبل ہے اب بلو ہوسٹ میں کچھ چیزیں میں نے دیکھی تو اس کو میں نے اس لیسٹ سے ایکسکلوڈ کر دیا ہے اس لئے میں نے اسے ریکمینڈ یہاں پہ نہیں کیا اور یہ چیزیں میں یہ جو تین سرویسز میں آپ کو ریکمینڈ کروں یہ بیسٹ ہیں بیٹر پروفارمس آپ کو ملتی ہیں انلیمیٹڈ ویب سپیس ملتی ہیں انمیٹر ٹرانسور جتنے ٹرانسورز آپ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں اور ایمیلز ملتی ہیں آپ کو فری ایس ایس ایل ملتا ہے یعنی جو ایک سیکیور لاک آپ کی ویب سائٹ کے اوپر شو ہو رہا ہوتا ہے وہ اس ایس ایس ایل کی وجہ سے ہوتا ہے یہ پلان جو ہے اس کا کافی امیزنگ ہے اوپر آپ کو سپورٹ کا بٹن مل جاتا ہے ان کا افلیٹ پروگرام جوئن کر سکتے ہیں ان کو پرموٹ کر کے آپ پیسے بھی کما سکتے ہیں یہ ایک ڈبل آپ کو فائدہ مل جاتا ہے یعنی آپ افکورس بلاغر ہیں تب ہی ہوسٹنگ لے رہے ہیں تو جب لیں گے تو پھر اس پہ بھی کام کریں تھوڑا اس کو پرموٹ بھی کریں ہو سکتا ہے آپ کے ہوسٹنگ کے پیسے نکل آئیں آپ کے افلیٹ پروگرام سے اور آپ کو خود سے پی کرنے کی ضرورتی نہیں ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے اور یہ ہے ہمارے پاس گرین گیکس جسے میں تیسرے نمبر پر ریکمینڈ کرتا ہوں یایس تو گرین گیکس ایک بڑی ultimate service ہے اور میں اسے ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں بگنرز کے لیے بھی اور پرو لیول پر جو کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی میں یہ ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ گرین گیکس کو یوز کریں پیکج جو اس کھا ہے وہ بلو ہوسٹ کے جیسے ہی ہے یعنی بلو ہوسٹ اور ان کا ریٹ آل موسٹ سیم ہے اسے یوز کر سکتے ہیں بہت زیادہ سرویس ہے موو کرتے ہیں اپنے سیکنڈ آپشن کے اوپر اور سیکنڈ از ہوسٹنگر یس میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ میں ایسی سرویسز آپ کو بتا رہا ہوں جو کہ اوورال بیسٹ پروفارمنس دیتی ہیں آپ ٹائم اچھا دیتی ہیں اور اس کے بعد افورڈیبل ہیں یہ سب سے امپورٹن چیز ہے کیونکہ میرے جو ویورز ہیں وہ کافی بار ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ افورڈیبل ویب ہوسٹنگ کونسی ہے یعنی اوورال بیسٹ ہو پروفارمنس بھی اچھی ہو سپورٹ بھی اچھی ہو اس کے بعد پلانس بھی اچھے ہو اور ساتھ میں ہمیں افورڈیبل بھی ملے تو ان سارے فیکٹرز کو کنسیڈر کر کے میں نے اسے فائنل کیا اور ہوسٹنگر ایک بیسٹ سرویس ہے اور لاسٹ دو تین سالوں میں تو انہوں نے بہت امپورومنٹس کی ہیں اور ان کی سرویس ابھی بہت اچھی ہے سیمپل ورڈپرس انسٹالیشن ہے ون کلک جیسے ہی آپ ان پر سائن اپ کرتے ہیں ان کے پلانس بغیرہ اس میں سے کوئی بھی چوز کرتے ہیں تو ون کلک سے آپ ورڈپرس انسٹال کر سکتے ہیں اور اپنی ویب سیٹ کو ایکسس کر سکتے ہیں تو ہوسٹنگر ایک زبادہ سرویس ہے تھوڑا اس کا اوورویو دیکھتے ہیں تو یہ ہے ہوسٹنگر کا ہوم پیج اور یہاں پر ٹاپ پرائس آپ ان کی دیکھ سکتے ہیں 2.99 بہت ہی افورڈیبل بہت ہی ریلائیبل سیمپل گیٹ سٹارٹڈ کریں اور آپ ان کے پلانس پر جا سکتے ہیں اب یہ ویب ہوسٹنگ انلیمٹیڈ انمیٹرڈ ٹریفک جتنی ٹریفک آپ کی ویب سیٹ پہائے گی یہ اس کو ہینڈل کریں گے ہنڈرڈ ویب سیٹ کیونکہ بڑی بات ہے ویسے آپ کو انلیمٹیڈ پلان لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ پلان آپ کے لیے کمال کا ہے اور دوسرے ہوسٹنگز کا جتنا بھی بیسک پلان ہوتا ہے تو اس میں وہ اکثر انلیمٹیڈ ویب سیٹ نہیں دیتے وہ ایک ہی ویب سیٹ دیتے ہیں اور یہ اپنے بیسک پلان میں آپ کو ہنڈرڈ ویب سیٹ دی رہے ہیں تو یہ کافی ضبط اس بات ہے ہنڈرڈ جی بی ایس ایس ڈی سٹورج that's amazing ایڈ یہاں پہ فری ویکلی بیک اپس ویکلی آپ کا یہ بیک اپ لیں گے آپ کی سائٹ کو کچھ بھی ہوتا ہے چاہے وہ آپ کی غلطی کی وجہ سے ہو تو ویسے ہم جو بیگنرز ہوتے تھے تو کافی پنگے کرتے تھے ویب سیٹس کے اوپر جس سے کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہو ہی جاتی تھی تو پھر ہمیں بیک اپ ڈھونڈنا پڑتا ہے یہ آپ کو بیک اپ دیتے ہیں ویکلی بیک اپ آپ اسے ری سٹور کر سکتے ہیں فری ایس ایس ایل فری ڈومین اور فری ای میل اینڈ اپٹیمائز فور ورڈ پریس تو یہ ایک آل ایر ون سرویس ہے اپروف کیا اور کافی نام کمایا ہے انڈسٹری کے اندر تو یہ ورد بیسے اور ان تینوں کو لنکھ میں ڈسکلپشیم میں ڈال دوں گا آپ نے جو بھی وی آر کنی ہے آپ سے کر سکتے ہیں یا فيا آفر ری سورسز پیچھ پہ بھی آپ کو بیسٹ ہوسٹنگ سرویسز کا جو سیکشن ہے وہ آپ کو مل جاے گا افثاب voluntion.com سلیش ری سورس پہ جائیں وہاں پہ سب کچھ میں نے دیا ہو ہے کل ہی آئی تھی افیلیٹ مارکٹنگ کے اوپر جس کو لوگوں نے کافی پسند کیا اور اس کے اوپر کافی اچھا ریسپونس آیا تو اس میں میں نے ویب سائٹس کے بارے میں بات کی تھی اور ہوسٹنگ وغیرہ کے بارے میں تو میں نے کہا ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو اس پر ہونی چاہیے کہ ہوسٹنگ کونسی بیسٹ ہے اور آپ کونسی لے سکتے ہیں تو ہوسٹنگر میری دوسری چوئیس ہے اور آج کل تو اس کا بڑا بوم چلا ہوا ہے اور بہت سارے لوگ اسے یوز کر رہے ہیں بہت سارے بلوگرز اسے ریکمینڈ کرتے ہیں اور اوورال یہ بیسٹ سرویس ہے میری نظر میں اور اس کو اب یوز کرتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی آئیڈیل ہے جو بیگنرز ہیں اور ابھی سٹارٹ لے رہے ہیں فرسٹ ٹارٹ اپ ہوسٹنگر سے لے سکتے ہیں ان کے پلانز کافی ریلائیبل ہیں افورڈبلیٹی اس میں آ جاتی ہے اپ ٹائم تو بہت ہی کمال کا ہے تو نیو بیز یا جو فرس ٹائم اپنا بلوگ لانچ کر رہے ہیں ان کے لئے یہ بیسٹ سرویس ہو سکتی ہے اب موو کرتے ہیں اپنے فرسٹ اپشن کی طرف کہ فرسٹ اپشن ہمارا کونسا اور بیسٹ چوئیس کونسی ہے تو ویٹ ایز اوور گائیز بات کرتے ہیں اپنے فرسٹ اپشن کی بارے میں دو تین میں نے اس لیے شیئر کیا ہے تاکہ کچھ آپ کی پسند کا بھی رکھا جائے یعنی آپ کو اپشن ملنے چاہیے نا ظاہر ہے کہ جس میں سے آپ چوز کریں کہ آپ کو کونسی اچھی لگتی ہے ان تینوں میں سے آپ کو جو پسند ہے آپ کے بجٹ کے مطابق جو ہے اسے آپ چوز کر سکتے ہیں لیکن اوویسٹی فرسٹ چوئیس وہ ہوگی میری چوئیس تو فرسٹ چوئیس ہے ہماری ڈریم ہوسٹ ڈریم ہوسٹ ایک بڑی پاپلر اور بہت ہی مشہور زمانہ ورڈپریس ہوسٹنگ ہے اور ورڈپریس کے لیے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں ان کے پلان سب سے زیادہ مشہور ہیں اور بہت ہی ریلائبل ہے اب فرسٹ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بہت مہنگی ہے بہت سستی ہے اور بہت ہی زبردست ہے ان کا کلین انٹرو فیس جو ہے وہ بہت کمال کا ہے اس کے بعد پلانز اگر آپ ان کے دیکھیں تو بہت سستے سستے مل جاتے ہیں یعنی اتنے آپ کو دیتے ہیں کہ آپ ان میں سے کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں سمپل ورڈپریس اسٹلیشن ہے اور سب سے اچھی بات اس کی کہ مائیگریشن بہت زبردست ہے تھری کلک مائیگریشن ہے جسٹ امیجن کہ تھری کلک میں آپ اپنی ویب سائٹ کو مائیگریٹ کر سکتے ہیں اب مائیگریٹ کرنے کا سمپل سا طریقہ ہے کہ آپ نے آپ کی جو کرنٹ ویب سائٹ ہے اس کے ورڈپریس ڈیش بورڈ میں جا کے آپ اپنے ایک plug-in انسٹال کرنا ہے ڈریم ہوسٹ کا اور وہی plug-in آپ کے لئے سب کچھ کرتا ہے plug-in آپ سے token مانگے گا یعنی obviously permission مانگے گا کہ کس ہوسٹنگ کے اوپر آپ نے اس ویب سائٹ کو transfer کرنا ہے تو آپ اپنی ہوسٹنگ میں جائیں گے وہاں سے ایک token آپ کو ملتا ہے وہ آ کے آپ نے plug-in میں ڈالنا ہے اور آپ کی جو مائیگریشن ہے وہ start ہو جائے گی اور کچھ ہی دیر میں آپ کو mail آ جائے گی کہ آپ کی ویب سائٹ اس ہوسٹ سے move کر کے اس ہوسٹ پہ ڈال دی گئی ہے تو یہ سیمپل سا طریقہ اس کا اور بہت ہی زبردست ہے ڈریم ہوسٹ is one of my favorite and یہ officially recommended ہے ورڈپیس کی طرف سے یعنی ورڈپیس اسے recommend کرتا ہے کہ آپ ڈریم ہوسٹ use کریں اس کے بعد ڈبلیو پی بگنرز ٹیک ریڈ آر یہ سارے بڑے بڑے برینڈز اور بلوگز اور میکزینز اسے recommend کرتے ہیں تو یہ best choice ہے اور میں بھی plan کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر move کروں تو میں جب کروں گا تو میں آپ کو ویڈیو بنا کے بتا دوں گا کہ میں میرا experience کیسا رہا اور کس طرح سے move آپ کر سکتے ہیں وہ ساری ویڈیو میں میں آگے آپ کو بتاؤں گا winner five year in a row تو پانچ سالوں میں انہوں نے لگتار عوارڈز جیتے ہیں یعنی best service کے best performance کے اور best overall hosting کے تو this is my number one choice جس کو آپ لے سکتے ہیں ڈریم ہوسٹ اور یہ ایک بہت زبردہ service ہے اور 1.5 million ویڈین ویب سائٹس ڈریم ہوسٹ کے ساتھ ہوسٹ کرتی ہیں تو یہ ایک huge number ہے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ان کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آپ جس سے آپ کو better understanding ہو جائے گی کہ آپ کو یہ لینی شایئے یا نہیں اس کے بعد ان کے plans کے اوپر ہم آتے ہیں تو یہاں پہ wordpress hosting پہ میں اگر click کرتا ہوں تو یہ ان کے wordpress کے لیے plans ہیں starter plan ہے جس میں ایک ویب سائٹ وہ ہی آپ کو جو دیتے ہیں اور جو آپ کو ہر جگہ ملتا ہے اور ان کا basic plan کافی زبردست ہے 259 پر منت ہے ایک ویب سائٹ آپ ہوسٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد unlimited traffic یہ سب سے بڑی بات ہے یعنی اگر آپ کی ایک ہی ویب سائٹ ہے وہ ہی آپ کا main source ہے اور اسی کے اوپر یہ آپ کھل کے کام کر رہے ہیں تو یہ plan آپ کے لیے best ہے اور unlimited plan اگر آپ دیکھیں تو میں یہاں پہ 3 year کیا ہوئے اسے اگر میں 1 year کروں یا monthly کروں تو بہت سستہ ملتا ہے آپ کو unlimited plan جو کہ بہت زبردست ہے monthly آپ لیں گے تو دونوں plans آپ کو یہاں پہ مل جاتے ہیں جن میں monthly اگر آپ لیتے ہیں تو پہلا جو ہے 199 پر منت unlimited plan آپ کو 299 پر منت year کا لیتے ہیں یعنی ایک سال کا جو کہ میں recommend کرتا ہوں ایک سال کا لے لیں آپ کا جو یہ سارا چکر ہے وہ ختم ہو جائے گا کہ ہر مہینے آپ کو renew نہیں کرنی پڑے گی اور ایک سال کا آپ لیں گے تو یہ plans ہیں تین سال کا آپ لیں گے تو یہ plans ہیں اب 1 year میں آتے ہیں تو یہ unlimited plan ہے جس میں unlimited sites ہیں free domain بھی ایک آپ کو ملے گی unlimited traffic wordpress pre installed آپ کو کچھ install کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے free automated wordpress migration یہ سب سے best feature اور میرا favorite ہے fast SSD, free SSL certificate, unlimited emails تو یہ ان کا plan ہے unlimited جو کہ میرا favorite ہے اور جس پر میں move کرنے والا ہوں اب overall dream host کے اوپر ایک تو یہ award winning ہے دوسرا recommended by wordpress wordpress اسے recommend کرتا ہے تو یہ تین services تھی جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو recommend کر دوں لوگ confused ہوتے ہیں کہ ہمیں recommendation ملتی ہے بڑے بڑے youtubers کی طرف سے کہ blue host لے لیں site ground لے لیں بڑی مہنگی مہنگی services وہ آپ کو recommend کرتے ہیں تو میں نے کہا کہ تھوڑی سی research کی جائے اور تین ایسے best options آپ کو recommend کی جائیں ایک تو یہ مولوی ہر دو منٹ بعد اب ان تینوں کا link ڈسکرپشن میں ہے اور اگر آپ میرا referrer link use کرتے ہیں تو آپ کو ایک تو best budget میں hosting ملے گی یعنی بہت یہ affordable price میں اور next آپ کو میں کوئی بھی premium theme یا کوئی بھی plugin install کر کے دے سکتا ہوں آپ کی wordpress website کی اوپر تو یہ آپ کے لئے بڑی زبادہ سوفر ہے theme آپ جو چاہیں یعنی extra generate press schema وغیرہ جو کہ wordpress کی best themes ہیں affiliate blogs کے لئے یا کوئی بھی آپ کا blog ہے تو اس کے لئے تو links ڈسکرپشن میں ہیں آپ buy کر سکتے ہیں اور وہ میرا referrer link ہے اب یہ تینوں بڑی مہنس سے اور بڑی research سے میں نے find کی ہیں اور یہ نہیں کہ میں کوئی بھی پکڑ کے آپ کو recommend کر دوں ان میں سارے factors دیکھے گئے ہیں یہ reliable کتنی ہیں easy to use ہیں یا نہیں اس کے بعد ان کا uptime بہت زیادہ دست ہے simple to use ہیں wordpress installation simple ہے اور overall یہ best ہیں اور یہ میں نے چاہے کہ تین ہی آپ کو بتاتے ہیں زیادہ بتائیں گے تو پھر آپ confused ہو جائیں گے کہ کونسی ہوسٹنگز لینی ہے اور کونسی نہیں لینی ان تین میں سے جو آپ کو اپنے بجٹ کے حساب سے best لگتی ہیں ان کے اوپر آپ جا سکتے ہیں تو اگر آپ کا کوئی question ہے تو اپنی جو comment کریں اور میری blogging series آپ join کر سکتے ہیں جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ اپنا blog scratch سے start کر کے advanced level تک لے کے جا سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کو کوئی بھی support چاہیے تو آپ group میں مجھے follow کر سکتے ہیں آپ ہمارا private group join کر سکتے ہیں جہاں پہ اور بھی bloggers ہمارے ساتھ موجود ہیں وہاں پہ آپ اپنا question post کر سکتے ہیں اس کے بعد wordpress اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو میری series جو ہے وہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں completely wordpress کو میں نے سکھایا اور website design کا پورا process اس میں بتایا گیا تو یہ آپ کے لئے کافی interesting topic ہو سکتا ہے اور بس ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر thank you یہ مال ہوئی اب مجھے ویڈیو بنانے نہیں دے رہا اس لئے مجبوراً مجھے بند کرنی پڑ دی ہے اللہ حافظ اللہ حافظ جو بھی اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ باحث